موسیقی آپ سبی لوگ کو بہت بہت نمشکار ہم لوگوں نے دی سیون چارٹ پر چرچہ کی تھی اور کچھ موٹے موٹے بندوں پر ڈسکشن کیا تھا ساتھ میں آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ پریکٹس جرور کریں دیکھیں میں آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پریکٹس جو ہوتی ہے جوتش میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور جب تک آپ مندھن نہیں کروگے چیزیں نکل کر کے نہیں آئے گی اگر جوتش میں کوئی بھی ویکتی یہ سوچتا ہے کہ ساری چیز بنی بنائے اس کے ہاتھ میں رکھ کے دے دی جائے گی تو وہ ایک کامیاب ایسٹو لوجر نہیں بن پائے گا آپ کو سم کا منتھن کرنا ہی ہوگا ٹیچر آپ کو کیول سوٹر دیتا ہے اور سوٹر کا implementation پاسیبلی کیسے ہو سکتا ہے اس بارے میں وہ چرچہ کرتا ہے سوٹر گرکر نہیں لگ پا رہا ہے تو لگا کر کے دیکھنا جروری ہوتا ہے اور ساتھ میں میں کئی بار کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر پر اپنی پرسنل کنڈیوں پر خوب زیادہ منتھن کرو پر اگر ہم کیول کلاس میں یہ منشہ رکھیں کہ ہم اپنے چارٹ میں یہ گرہ یہ کیسے بیٹھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا یہ کوشن بڑا ہی نردھک ہے دینے کا تو اس کا جواب ہمارے لیے بہت ایزی ہوتا ہے پر اس سے آپ لوگوں کو بہت جیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہاں سوٹر پہ ڈسکس کرو کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کیا کوئی اور فیکٹر ہو سکتا ہے یہ کا من کہتا ہے کی جیسے ہم پھر سے تھوڑا سا سوٹر دوبارہ لے کے چلیں گے کی ایک سوٹر ہم نے بتایا کی ڈی سیون چارٹ کا لگن کا لار یدی کنڈلی کے چھٹے بھاؤ آٹھویں بھاؤ بارمیں بھاؤ میں بیٹھے گا تو سب سے پہلے تو وقتی اور جو سنتان کرتا بھی ہے تو بھی کسی دباؤ کے تہتی کرتا ہے اور کیا خوک سنبھاؤ نہ ہو سکتی ہے اور سنبھاؤ نہ بنتی ہیں کہ relation اچھے نہ ہو بچوں سے اس کے اپنے relation اچھے نہ ہو ایسی سنبھاؤ نہ بنتی ہے اب آپ کہیں جی میں کیا پرشن کچھ ہو آپ میں سے کسی ویکتی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا چارٹ ہے جس کے پاس ایسی کنلی ہو کہ لگنے چھٹے میں بیٹھا ہوا ہے تو question بنتا ہے تو question بنتا ہے کہ صاحب یہ ہے اور پھر ہم منتن کریں گے بھئی دیکھو کوئی شب رہ تو نہیں دیکھ رہ گرو کا کیا equations بنا ہوا ہے اور یہ کس بچے کے ساتھ اس کا relation بہت اچھا ہے ایسے research ہوتی ہے آپ کے اپنے چارٹ کے اندر یا کسی بھی کنلی میں پر Divizional چارٹ کے بارے میں میں چارٹ میں گرہوں کو دیکھنا شروع کر پہلے سب سے پہلے کیا دیکھیں گے ڈی سیون چارٹ کے لگن کا لڑ اگر وہ ٹھیک بیٹھا ہے ٹھیک کا مطلب ہے وہ ویل پلیسٹ ہے ٹرائنگل میں ہیں کیندر میں ہیں یا شک گرہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اب آپ کیا ڈون رہے ہیں گرب پر کوئی خطرہ تو نہیں اب 9 مہینے کی تو بات نہیں کہہ رہا وہ بہت موٹا موٹا ڈی کیشن دے رہا مان لو انکش نے کہا جی ٹھیک ہے لگن کا لڑ جو ہے میرا تو پنچم میں آگے میری وائیف کا لگن کا لڑ پنچم میں بیٹھا ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پر نو مہینے میں کوئی گڑھ بڑ ہوگی اور کیا پتہ گڑھ بڑ تو ہو پر وہ اتنی بڑی گڑھ بڑ نہیں ہو کہ وہ مس کہہ رہے جو جا ایسا نہیں ہے پر گڑھ بڑھ کہاں پر ہوگی کس جو ہمارے پریگننسی سے ریلیٹڈ ہی ہوتا ہے اس میں بہت ساری یوگوں کا بھی جکر ہے گرہ کا بھی جکر ہے بہت ساری اوشدیوں کا بھی جکر ہے جو پریگننسی کی دوران مہیلاؤں کو چیزیں کھانی چیئے کھانی کھانی چیئے بہت سارا اچھا گرند ہے نو یوکوں کو پڑھنا چاہیے ارے کے لئے تو نہیں پڑھ جن کو بڑا انٹریسٹ ہے وہ پڑھ سکتے انہیں کیا کہا کہ جو پہلا منت ہوتا ہے یہ مہیلہ کے نو مہینوں کا جو میں لے خ جو کا بتا رہا ہوں جو پہلا مہینہ ہے اس پر شکر گرہ کا پربھا ہوتا ہے اب اس کا ایک مہینے اور بھی ہے اگر جس مہینے جو گرہ گرہ دکھا رہا ہو نا اسی گرہ کی ریمیڈی بنے گی جیسے مال لو پہلا مہینہ ہوا اور پہلا مہینے میں کچھ اس کو تھوڑا بہت گرہ دکھائی دینے لگ گئی تو شکر کا اپائے کریں کسی بھی سوہاگن اسٹری کو کھیر کا دان کروا دو کسی بھی سوہاگن اسٹری کو کھیر کا دان دے دو دیسی گھی کا دان بھی اتم رہتا ہے کپور کا دان بھی اتم رہتا ہے دوسرا جو مہینہ ہوتا ہے یہ منگل کا مہینہ ہے منگل گرہ کا ہے یہ تھوڑا سا ٹیپکل بھی ہوتا ہے سیکنڈ منت ٹیپکل کیونکہ پہلے تین مہینے تھوڑا سا وہ مانے جاتے ہیں سنسٹیو مانے جاتے ہیں تو یہ دوسرا منت جو ہوتا ہے یہ منگل کا ہوتا ہے اور دھیان رکھنا اگر لڑکی کی مانگل پاپ گرہ سے پیڑی تھے کہا پہ ڈی ون چارٹ ہے تو ایسے میں منگل کا دھیان رکھنا بہت جاتا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ منگل جب دوسرے منت کا جو کی پرتیق ہے یہ ڈینٹ مار سکتا ہے یہ بلیڈنگ کی پرابلم کر سکتا ہے یا انہیں کچھ ادر چیزے بھی کمپلیکیشن کر سکتا ہے دوسرے مہینے میں منگل گرہ کا اپائی کرنا مچ تیسرا مہینہ جو ہوتا ہے یہ گرو کا مہینہ ہے اچھا یہ تین مہینے کمپلیٹ ہوگے نا تو سنجو ماملہ بہت سیٹنگ پہ آگے تین مہینے اس کے بعد پھر جو ہے سنسٹیویٹی تھوڑا کم ہو جاتا ہے کیونکہ اب گرو جی آگئے گرو جو ہوتا ہے وہ بردھی کرنے میں سب سے بڑا پلین ہوتا ہے بردھی کرنے کے لئے چوتھے مہینے پر سورے بھگوان کا اثر ہوتا ہے اور پانچ مہینے میں چندرما کا دیکھو یہ کیز جب آپ پروفیشنل ایسٹرولوجی کروگے ایسے کس بہت آئیں گے آپ کے پاس اور یہ ٹیکنیک سٹھیک ہے کہ جب ڈاکٹر کہیں پہ ڈاؤٹ کر دے گا اور سامنے والا بیکتی ایسٹرولوجیکل ہیلپ کے لئے آئے گا اور جو لوگ پھر ڈی ون میں گھوم رہے چکر کٹ رہے گول گول کچھ نہیں مل یہ سامنے لو بھول بھولیہ ہو جائے گی بڑی دکھت ہو جائے گی تو بہت پرٹیکولر پوائنٹ کے انسار اگر آپ کو ریمیڈی کرنی ہے تو یہ بیس طریقہ ہے پانچ مہینہ چندرمہ کا ہوتا ہے مون کا ہوتا ہے اور چھٹا مہینہ شنی گرہ کا ہوتا ہے ساتھ مہینہ بدھ گرہ کا ہوتا ہے آٹھ مہینہ چندرمہ کا ہوتا ہے اور اگین نائن من نو مہینہ سورج کا ہوتا ہے اب آپ کے دماغ میں پرشن اٹھے گا حساب آپ نے یہ مہینوں کے حساب سے گرہ تو لکھوا دیئے پر ہمیں کیسے پتا چلے گا کون سا مہینہ ڈینجر جو نہیں یا سارے مہینے بہت اچھے کچھ مہلاؤں کی پریگنینسی بہت اچھی جاتی نو منت کوئی تکلیف نہیں بلکل نورمل پر کچھ مہلاؤں کے ساتھ بڑے ٹیپکل سیچویشنز ہو جاتی یہ کیسے پتا کریں گے اگر کونڈلی کے اندر خاص کر کے مہلاؤں خاص کر کے مہلاؤں چندر یعنی مون منگل اور برسپتی یہ تین مکھے گرہ ہے ان میں سے کسی کو بھی آپ کونڈلی کے چھٹے بھاؤں میں آٹھوے بھاؤں میں باروے بھاؤں تو پہلے دن سے ہی اس کا علاست شروع کر ماللو لڑکی کا برسپتی دی سیون چارٹ میں چھٹے بھاؤں میں بیٹھ گیا آپ نے دیکھا بھائی یہ برسپتی ہی چھٹے میں بیٹھ گیا ہے اس کا مطلب یہ تھوڑا سا دکھت دے گا یہ پریگننسی دکھت دے گی تو آپ برسپتی کے اپائی شروع سے ہی شروع کر دی جی آپ کو مہینے کا انتجار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی پرکار سے یہ سارے کے سارے گرے d7 چارٹ میں دیکھ نی ہے اس میں راہو کیتو کے انوال نہیں کرنا سرپ d7 چارٹ میں یہ دیکھ نا ہے کون سا گرے ایسا ہے جو چھٹے میں آٹھ میں بار میں بیٹھا ہے یا راہو کیتو کے ساتھ بیٹھا ہے یا اپنے شتر گرہ کے ساتھ بیٹھا ہے اچھا اس میٹر میں وہ ہی بیسک رول پر جو آپ دماغ لگاتے ہو جو فارمولے لگاتے ہو جو ٹیکنیک لگاتے ہو وہ ہی لگے گی پر ہاں اگر کسی نے نہیں سیکھ ہی تو وہ سیکھ ہو گئے باقی ٹیکنیک بھی سیکھ گئے کیول چھوٹی موٹی نہیں ہوتا کیا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے پنچ میش کون سے بھاو میں بیٹھا ہے مانگ لگ دوش کال سر دوش چار پان دوش پتہ اور یوگ پتہ چل گئے تو وقتی کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ وہ جو سی بن گیا یہ لگنے میں کوئی برائی نہیں برائی جب آتی ہے جب آپ اپنی یاطرہ روک کر بیٹھ جاتے ہو کہ اب آپ آگے نہیں پڑیں گے کیوں اپن تو یہ بن گئے بس یہ چیز خراب ہے بن گئے یہ تو پہلے دن سے ہی اثر آجانا چاہیے وہ سب اچھی بات ہے پر ہمیشہ سیکھتے رہیں کچھ نہ کچھ ہمیشہ سوچ کہ میں پستق سے اپنے گرو سے اپنے ٹیچر سے اپنے مینٹور سے کچھ سیکھ ہوں وہ نہیں مل رہے ابھی تو سامنے والے سے سیکھ ہوں جو سٹوری بتا رہا اپنے جیون کی اس جیون کی سٹوری سے مجھے کیا سمجھ میں آیا میں گرہوں کو کیسے اس کی سٹوری سے جوڑ کے سمجھ سکتا ہوں میں گرہوں کی فیلوسفی جو کی میں نے سیکھی ہے اس کو کیسے سوکتی کی کنڈلی میں لگاؤں اور اس کو کیا میں راحت دے سکتا ہوں جس اس منشا کے ساتھ ہم چلیں گے تو ہمیں بڑا لاب ہو ہم کیا ستر بتا رہے تھے ڈی سیون چارٹ میں ان گرہوں کو دیکھ نا ہے جو گرہ بھی فضائی وہی مہینہ ڈاؤٹ فل مان لو کی منگل آٹھ میں آگیا اب منگل کا سمجھ کس سے دوسرے مہینے سے دوسرا مہینہ گڑ بڑ ہو سکتا ہے اب اور ایک اور آپ بہت پر سائز جانا چاہتے موت نیر جانا چاہتے پن پائنٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ یہ ضرور کر لینا جو گرہ ڈی سیون چارٹ میں آپ کو خراب نظر آرہا ہے اس کا گوچر ڈی ون میں لگا کر دیکھ لینا اس کا گوچر ڈی ون چارٹ میں لگا کر دیکھ لینا اگر وہاں پر بھی خراب ریزلٹ دکھا رہا ہے تو یہ alarming situation ہے جب آپ کو کچھ سمجھ میں آرہا ہے اگر ڈی سیون چارٹ میں سمجھ میں آرہا ہے ٹھیک ہے ڈی سیون چارٹ میں لگا یا آپ کو تھوڑا تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے نہیں آرہ ٹھیک لگ رہا ہے میری wife ہے بلکل کوئی complaint نہیں ہے کوئی کچھ کہہ نہیں رہی ہے مجھے لگ رہا ہے یہ 5 سبھی کو سمجھ میں آگیا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت easy ہے بہت simple ہے آج جگدیر جی بتائیں میوٹ پر ہیں آپ میوٹ پر ہیں آپ چندر ماں کو آپ نے بولا دیکھ لینے کا ڈی سیون ڈی ون میں گوچر کے اندر گوچر میں گوچر کا ملو تا آج بڑا up and down والا ہوتا ہے پانچ وا مہینہ کیا ہوتا ہے جس میں مور سنگ بہت ہوتے مہینہ کے کبھی کیا ہوگا کہ کچھ لگے گا کبھی کہے کہ مجھے رات کو سپنا دکھائی دیا کبھی کہے کہ مجھے دوپیر میں میری نیند لگی پر مجھے سپنے میں کچھ دکھائی دینے لگا ہے جس اکثر ہم لوگ کہتے رہے تو پریگننسی میں تو اکثر ایسا ہوتا ہے من میں کھال اچھے آتے جاتے رہتے ہیں ان کو چندہ نہیں کرنا دی ون چارٹ میں اس دن چندر م گڑ ملے گا دی ون چارٹ جس دن اس کو برا سپنا چیک کرو چندر م آج م م م آج چندر م شنی کے ساتھ تو نہیں ہے کئی راہو کے ساتھ تو نہیں ہے کئی کے ساتھ تو ایسے میں ترنت چندر م کی ریمیڈی کرو ترنت اس کے نام سے دودھ اور چاول کا دان کرو اس کے نام ترنت اس کو بٹھا کر سمجھا کرتے ہیں کوئی چندی پاٹ کرنے کے لئے دیتا ہے کوئی سندر کانٹ کا پاٹ کرنے کے لئے دیتا ہے سب نہیں دی بہت سوفٹ سیمپل اوم نمہ شیوائے شانتی کارک جو منترہ ہوتے ہیں وہ ہی دینے ہیں اور کچھ نہ سمجھ تو ہری رام بولو ہری رام 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 کرشن رام 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 چھوٹ چھوٹ بڑے منتر نہیں دین یہ نہیں بولنا کہ آمار تنج منتر کا جب کرو بیٹ کر کے آو جب ہی نہیں پا جی جب گرو جی دی ون میں آگر آم 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 دنور آم سکھ سکھ ڈی سیون می بھی سکھ ڈانور آسی کا تو سیکنڈ منتر میں آپ نے بولا جیسے اور تو پورا مہینہ گوچر کو ساتھ میں آپ آم گوچر 45 دن کا رہتا ہے کبھی کبھی اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ساتھ میں گوچر کو دیکھتے رہنے گا جو دی ہے پہلے سے آپ کو دکھائی دے رہا ہے سامنے سے اس کو دکت ہو رہا ہے تو تو گوچر میں جانے کی جوٹتی نہیں ہے زیادہ وہ تو دکھائی دے رہا ہے جیسے چھٹے مہینے میں کوئی پرابلم ہوئی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے کوئی تکلیف بتا دی میلہ خود تکلیف بتا رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ پریشانی ہو رہی ہے وہ پریشانی ہو رہی ہے تو آپ کو ترن سمجھ میں آنا چاہیے کہ بھائی یہ شنی کا پرابلم ہے اب اس شنی گرہ کو آپ نے گوچر میں دیکھنا ہے کہ شنی گرہ گوچر یعنی ڈیون چارٹ کے گوچر میں دیکھنا ہے کیا یہ زیادہ سیریس میٹر ہے یا زیادہ سیریس نہیں ہے اگر گوچر میں وہ صحیح جگہ بیٹھا ہے تو نتنگ سیریس چھوٹی موٹی دواوں سے ہی کام چل جائے گا ڈاکٹر کے چھوٹے موٹے ٹریٹمنٹ سے کام چل جائے گا اور اگر گوچر گھڑ بڑھا گیا تو یہ ہے کہ اب آپ کو اسٹرولوجیکل ریمیڈیز میں بھی جانا ہوگا ٹھیک ہے بہت سیمپل ٹیکنیک ہے ڈیون میں ٹھیک ہے ڈیون اور ڈی سکھ مانگل سکھ میں بتا رہا ہے ڈیون میں جو ابھی پریگننسی کے لیے اس کو ایسے یوز کر سکتے جو میڈیکل پہلی بات تو پہلی بات تو جگدیزی بہت سمپل ہے اگر پنچم بھاو کا سوامی ڈی سیون چارٹ کی بات کر رہا ہوں چھٹے بھاو میں چلائے تو یہ تکلیف کو دکھاتا ہے میں نے ابھی کیا لکھوایا ہے کہ چھٹا بھاو عریشت کا ہے یعنی کہ وہ اس پریگنینسی کو ڈیمیج بھی کر سکتا ہے وہ پریشان بھی کر سکتا ہے تو پہلے ہی ہمیں پتہ چل گیا اور وہ اوپر سے آپ نے کا منگل ہے تو منگل ہے تو سیکنڈ منت کے اندر اور یہ کیا کرتا ہے ایکسی ڈینٹل کرتا ہے ایکسی ڈینٹل کا مطلب ہوتا ہے چلتے ہوئے گر گئے سیڈیوں سے گر گئے پاؤں پر نیچے رکھا گیا اس لئے کئی بھائی ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز کا اٹھانا نہیں ہے کرنا نہیں ہے منگل کا تاتپری ہی یہ ہے کہ آپ کو کوئی ہر ترین کے ایکسی ڈینٹ سے بچتا ہے دوسرا منگل کی ساوڑھانی کے لیے منگل کی شانتی اتی اوشک ہو جاتی ہے اور ویسے بھی پنچم ایش اگر چھٹے میں چلا جائے آٹھوے میں چلا جائے باروے میں چلا جائے پہلی سنتان کے لیے اچھا نہیں کیونکہ پہلی سنتان پنچم سے دیکھیں جائے گی بتائیں جیتین جی سر جدی بالی جی جو لگنا لارڈ ہے ڈی سیون کا وہ سیکس میں بیٹھ گیا کہ کوئی خراب گرہ کے ساتھ لیکن لگان میں جو ہے نا وہ بودھ ٹائپ بودھ یا کوئی اچھا گرہ بیٹھ گیا تو کیسے تو یہ سنتان کو شو کرتا ہے جیتین جی سنتان کو شو کرتا ہے پر سنتان کو لے کر کے ویکتی ڈاؤٹ میں رہے گا ڈاؤٹ کیسے ہوں گے کی میرے لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی کئی بار آدمی کہتا ہے یار لڑکا ہی پہلے ہونا چاہیے لڑکی پہلے نہیں ہونی چاہیے پھر وہ پورے ٹائم میں یہی سوچ میں پڑھا ہوا ہے کئی لڑکی ہو گئی تو تجھے تو لڑکا چاہیے یا وائس سے برسا کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کنفیوزن کو بھی دکھاتا ہے کبھی کبھی یہ ڈیلے کو بھی دکھا دیتا ہے جیتین جی کہ بچہ جو ہے دیری سے ہو رہا ہے شادی بھی دیری سے ہو رہی ہے بچہ بھی دیری سے ہو رہا ہے یا کنفیوزن کو دکھا دے گا یہ کئی چیزوں کو دکھا سکتا ہے پر اس کے لیے ہمیں پروپر طریقہ کیا ہے دی ون کا پنچمیش پکڑو اس کو بھی ڈی سیون میں پلیسٹ کر کے دیکھو کہ اس کی کیا پوزیشننگ آئی ہے کہ اورال سنتان جو ہے میری جو پنچم کا لارڈ ہے میرا جو ڈی ون کا لارڈ ہے جو اورال دکھائے گا سب کچھ اورال کیا دکھانا چاہ رہا ہے وہ ڈی سیون میں اپنا کیا رول دکھا رہا ہے تو اس سے بہت سی چیزیں بتا دیں اب ہے کیا چکر ہی ان ڈیویزنل چارٹ میں ایک ایک چارٹ میں ساتھ ساتھ اٹھٹ کلاس چاہیے کم سے کم کیوں چاہیے کیونکہ کوششن پہ کوششن نکلے گا اور اس کو ٹیکنیک وائز ہم سے دکھ کر سکتے ہیں جیسے ایک جامپل لیا جیسے آپ نے کوششن رکھا کہ صاحب یہ چھٹے میں بیٹھ گیا اب ہم کیا کریں پر پوزیٹیو پلینٹ لگن پہ بیٹھا اس کا کیا مطلب ہے تو اس کو کنیکٹ کر کے دکھانا اب جیسے کچھ کا تھا کہ بھئی گوچر کو کیسے لگائیں تو گوچر کیسے لگا کرکے اس لئے میں ایک دن کی جانبوجھ کے آپ کو کہہ کے چھٹی کری تھی کہ آپ لوگ اپلائی کر کے دیں تاکہ مجھے پتا کہ میں دونوں دن کی کلاس نکال جاؤں گا اگلی بار آپ کو کوششن پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا کیونکہ میں تو اگلا ڈیویزنل چارٹس کروا رہا ہوں گا پھر جو رہے گیا سو رہے گیا سو چک گیا سمجھے ہو نا کہ سنتان کا مجھے لگتا ہے کہ سنتان کا ٹاپک جو ادھر کورس میں بھی بڑے سرسری طور پر لیا جاتا ہے سنتان کے ٹاپک کی بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جائے جاتا تو اس لئے وہ سب پنچمیش یہاں بیٹھا ہے یہاں بیٹھا ہے پنچمیش کو نامانچ کنلی میں دیکھ لیا سنتان ہوگی نہیں ہوگی باس لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی فل سٹاک اس کے بعد ہم آگے نہیں کرتے تو مجھے پتا تھا کہ اس میں بہت اور اس سے بہت کوششن کے انصور آپ کو مل سکتے ہیں کمال کی بات آپ کے بچوں کی شادی نہیں اور 21 بچے کی شادی اسی بچے کا پکڑ کے بیٹھ جاؤ اسی کا اپنے ڈی سیمن سے وہیں سے بھی پتہ لگ جائے گا کون سا گرہ ڈرہ ہے وہ گرہ کو پکڑ دو آپ اسی گرہ کی ریمیڈی بھی کر کے آپ کروا سکتے ہیں بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جوتش میں اتنی ٹیکنیکس ہیں کہ ایک ساتھ بولنا اسمبھاؤ ہی ہو جاتا ہے اسی لئے الگ الگ ٹائم پہ ہی کبھی کبھی بولی جاتی ہے ٹیک ہے جی ٹین ٹیک ہے ملاشا جی دس پندرہ چارٹ دیکھو ہی مت ایک چارٹ اپنے پر ٹک جاؤ بس چھوڑو چھوڑو میں نے آج ہی بتایا دوسرا بیکتی کیسے بتائے گا آپ مجھ سے پوچھو آپ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتے ہیں میں کہوں گا بھائی میں تو سب کچھ اسی کے لئے کر رہا ہوں یہ چشمہ بھی میں نے اسی کے لئے لگوایا ہے ایکچوال میں تو نہیں تو اپنے گھومتے پھڑتے موج لیتے چشمہ پہننے کی جوڑتی نہیں پڑتی کھا ہی کی ٹینچن لیتی جوان کی جوان چشمہ جو لگ رہا ہے بچے کے لئے لگ رہا ہے آپ کہیں گے ارے یہ تو باپ کتنا پیار کرتا ہے بچارے کی جو آنکھیں بھی کمجور ہوئی تو چشمہ لگ گیا بچارے کے تو بچے سے پوچھو کہ تم اپنے باپ سے کتنا پیار کرتا ہوں کہتا ہے میں تو باپ سے بہت پیار کرتا ہوں باپ یہ جو سمجھ سمجھتا نہیں ہے ایک پریوار میں جب ہم ایک ساتھ رہتے ہیں تھرڑ پارٹی کبھی کبھی نہیں پکڑ پاتے کبھی کبھی ایسے ریلیشن ہوتے ہیں دونوں خوب جگڑتے پر ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اگر ایک دوسرے کو نہ دیکھیں تو انگیں بیچینی ہو جاتے ہیں وہ پریم جو دکھائی دے گا وہ کنڈلی کے اندر دکھائی دے گا کچھ چیزیں بہت لیٹ سمجھ میں آتے ہیں اگر مان لو میرا بچے چھوٹے ہیں بچے چھوٹے ہیں تو کہنے کے اندر ہوں گئی ہوں گے کھانا کہاں کھائیں گے کل کو میں باپو ہانی کارک والا باپو بن گیا تو انہیں یہ بھی تو ڈر ہے تو چپ چپ سین کریں گے پر جس دن وہ کمائیں گے اس دن پتا چلے گا جس دن وہ مقام حاصل کریں گے اس دن پتا چلے گا وہ میری کتنی ریسپیکٹ ایک بیٹا اپنے باپ کی کتنی ریسپیکٹ کرتا ہے یہ اس بات سے پتا چلتا ہے جب وہ باپ کو بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور پھر بھی وہ اپنے باپ کے قدموں میں جھکتا ہے وہ سمیں بتاتا ہے کہ یہ بیٹا اپنے باپ کی عجت کرتا ہے چھوٹے بچپن میں پتا چلتا کچھ نہیں پتا چلتا ایک بچہ پڑھ لے گیا بہت اچھا ہے ہر آدمی کہہ رہا ہے وہاں کیا اولاد ہے بچہ تمہارا انٹیلیجنٹ ہے ایکسیلینٹ پڑھ رہا ہے لڑکے نے شادی کرائی ویدیش جا کے بیٹھ گیا باپ کو دیکھی دی رہا ہے اب بجرگ آدمی گھوم رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں بچہ رہے ہیں میں پڑوسی پڑوسی سے بچہ رہے ہیں گجارہ چلوا رہے ہیں پورے حالات ہو رہے ہیں وہ ویدیش میں موقعت ہیں بس پاپا ہم تو بس گئے آپ اپنا دیکھ لو زیادہ بیٹھ رہا ہے کہ کوئی اول ڈے جو ہم دونڈ لو اب اس کو پتہ جل رہا ہے بڑھا پے میں کہ تیرہ ڈی سیون چارٹ تو پڑ پڑ ہو گیا اب ڈی سیون چارٹ کب سمجھ میں آ رہا ہے اس کو اب سمجھ میں آ رہا ہے اس سے پہلے اس کو سمجھ میں آیا ہے ان کو بلکل نہیں سمجھ میں آیا ہے بلکل نہیں سمجھ میں آیا ہے کیونکہ اس موقع پر وہ اولاد نے ساتھ نہیں دیا کیوں نہیں دیا جب ڈی سیون میں دیکھا تو برسپتی تو پیڑت تھا راؤ کے ساتھ تھا کہ تُو کے ساتھ تھا اس میں لگ رہا تھا یہ سوتری غلط ہے گرو جی نے کہا ڈی سیون چارٹ میں گرو گرے دیکھ لو اور گرو گرے بہت اچھا ہوگا تو ساپ بچے تمہاری سیوہ کریں گے بچے تمہارے پڑھیں گے لکھیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے گرو میرا پیڑی تے چھوڑا ڈاکٹر بن گیا چھوڑا انجنیئر بن گیا چھوڑا یہ بن گیا چھوڑا وہ بن گیا چھوڑا تو لندن پوجھ گیا چھوڑا فرانس پوجھ گیا اب باد میں پتہ چل رہا وہ ہون بھی نہیں مار رہا کام کون کر رہا اس سے بیٹھ رہا تو وہ باپ ہے جس کا گرو بہت بڑیا ڈی سیون میں بیٹھا ہوا ہے بیٹھا بیٹھا کئی لندن نہیں گیا بچارے کا پاسپورٹ نہیں بنا پر وہ ایک آواز مارتا ہے رام وہ کہتا ہے جی پتا جی وہ رات کے دو بجے آواز مارتا ترنت آکے کھڑا ہو جاتا ہے یہ ہے ڈی سیون چارٹ کی خوبصورتی تو پتہ چلتا ہے یہ تو ملاشا جی ان کے کیس کو دیکھو جو ایک بڑے مقام پہ پہوجی ملکہ ایج دار بچے ہوگا آپ کو پتہ چلے گا یا کیا چیز چیک کرو پریم نہیں چیک کر سکتے آپ پریم نہیں یہ تو ریزلٹ کبھی پتہ چلے گا کبھی پتہ چلے گا یہ فیچورسٹک گھٹنا ہے آپ کیا چیز پتہ کریں آپ بچہ ابھی کام نہیں آئے کا جو تھوڑے ہم لوگ کے ایج کے ہیں ہاں نہیں نہیں کنسیو کرتے سمیں پہلا بچے میں کیا دکھت آئی تھی دوسرے بچے میں کیا دکھت آئی تھی پائنٹ سمجھے نہیں جیسے ہاں وہ پکڑو اس میں آپ کو ڈی سیون میں مجھ آئے گا آنند آئے گا کوئی لیڈیز آپ کے پاس آئی اچھا سیکنڈ بیبی میں کیا رہا آپ پریگننسی کیسی رہی آپ نے سیون تھا ہاؤس کو اٹھایا اور گھمایا دیکھا کیا رہا کیا نہیں رہا پھر اس کے منتھ چیک کر لیا آپ نے سارے کے سارے یا کوئی تازہ کیس آپ کے سامنے آیا جو ابھی پریگنٹ ہے تین مہینے کا چار مہینے کا وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نے کہا بچے کی پلس نہیں آ رہی ہے یہ نہیں ہو رہا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس سمیں ان کی کنڈلی دیکھو پھر دیکھو ڈی سیون کے چمتکار ریزلٹ پھر دیکھو آپ اور پھر ان کو ریمیڈیز بتاؤ وہ آپ کو پھون کریں گے سات دن میں دس دن میں ہی کہ اب علاج شاہ جی مجھا آ گیا میں آپ نے ریمیڈی بتائی تھی اب تو ڈاکٹر نے آپ کی بار گئے ہیں دوبارہ دکھانے ڈاکٹر نے کہا ریمیڈی ڈیڈوال تو آپ کے ماں واپ ہیں وہ تو جو کچھ ہے وہ آپ کے من میں ہیں ماں واپ stepند میں آپ کیا سوچتے ہو کیا نہیں سوچتے وہ آپ کے ماں واپ نے کیا کر دیا آپ کے لیے یہ تو آپ کو ہمیشہ دکھائی دے گا آپ کے ماں واپ نے آپ کے لیے کیا کر دیا آپ ہمیشہ دیکھتے رہوگے ہمیشہ چیک کرتے رہوگے پہ آپ اپنے ماں واپ کیا کروگے یہ تو بھرشے ہی بتائے گا G var Okey ٹوئنس کا ٹوئنس کا اب بتاؤ گے ٹوئنس کا جگدیزیم کسی دن الگ کلاس لیں گے وہ ٹوئنس ڈی سیون سے نہیں آتا ہے اس لیے میں جو ہے اس کو اس میں لینا نہیں چاہتا ہوں تو یہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے اس کی الگ ٹیکنیک ہے بہت دو منٹ کا پھر کے سب ہی سیم آتا ہے ڈی سیون سیم ڈی ون سیم دون ہو ٹوئنس کا وہ آئے گا آئے گا یہ کیس ہم نے بہت سلٹ لی کئی سال پہلے یہ سردرد ہوتے تھے ابھی تو ہم ڈی جہاں اچھا آپ سنو بات یہ ہونے کے بعد جب ہم نے نائند منٹ چیک کر لیے اکثر لوگ جو پوچھتے میں آپ کو نا پریکٹیکل نولیج دیتا ہوں جو کوئی نہیں بتاتا کہ جو میں انبھاو کرتا ہوں میرے پریکٹس میں کیا آتا ہے کئی لوگ مجھ سے بڑی ریکویسٹ کرتے کہ اچارے جی آپ اپنے اوفیس میں مجھے بٹھا لو اپنی شرن میں رکھ لو ہم سیکھ لیں گے تھوڑا ارے میں نے کہا میں تو ویسے ہی کلاس میں بولتا رہتا ہوں جو آتا ہے میرے پاس جیسا کلائنٹ آتا ہے میں تو وہ بھی بول دیتا ہوں میں نے کہا اس کی تو ٹینچنی مت لو تو وہ کہتے ہیں کیا پریکوشنز رکھنے چاہیے کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے ان محلاؤں کو کیا نہیں کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے ہم نہیں کرنا چاہیے وہ تو جو آپ سب کو پتا ہے یہ تو میں بولوں گا بیڑی مت پیو سیگرٹ مت پیو دارو مت پیو وہ تو ڈاکٹر سمجھا دے گا آپ ایسٹرولوجیکل کیا بتاؤگے کیا چیز ایس چیز سمجھاؤگے تو انہیں بتاؤ ڈیلی دان کرو اب کوئی کہہ جی ہم میں آج پہ تو پیسہ ہیتنا نہیں کہ بھائی ایک روپیہ اپنے سرہنے رکھ لے روچ چاہ وہ ایک سکھا اکٹھا کر لے اس کو جا کے مندر میں دان دے بھکاری آتا ہے بھکاری کو دان دے سیپر آتا ہے گلی محلے میں سیپر کو دان دے جہاں تیرے سمجھ میں آتا ہے دے جیسی بیوستہ ہے کر لو سات دن تک بھی آپ اکٹھے کر کے دے سکتے ہو اور میں یہ سات میں کہوں گا میں نے ایک روپیہ بتایا ہے ان کے لیے جو قریب ہے جو سامرتھے مان ہے جو ویکتی اپنے سامرتھے سے نیچے جا کر کے دان کرتا ہے پرمیشور ویسے ہی گریبی پیدا کر دیتے ہیں تو ان کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہی اگر زندگی میں بہت اچھا ہی لینا چاہتے ہو تو بہت میں ایک گڑگاؤں میں ایک بہت نامی گرامی ادھوک پتی ہے دس بارہ سال پرانی بات ہو گئی انہوں نے مجھے اپنے یہاں بلایا بہت بڑے نامی گرامی میں نام نہیں لوگا اور کنڈلیاں دکھائی کنڈلی دکھائی تو ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ماملہ ہو گیا سیٹ اچھا جی چلتے ہیں بڑے خوش ہوئے جب انہوں نے فیس دی تو ایک کیاون ہزار روپے دی تو مجھے لگا گلتی سے دے دی یہ اٹھا کر کے تو میں نے فیس واپس میں نے کہا جی یہ آپ نے گلتی سے دے دی میری تو اتنی فیس ہی نہیں ہے میں نے تو مشکل سے دو تین کنڈیاں ساری دیکھیں پر میں تو گیارہ سو روپے لیتا ہوں اور گیارہ سو میں بھی میں آپ کو بڑا مہنگا سمجھتا ہوں تو وہ ہسنے لگے کہتا ہے پنڈے جی میں نے اپنے آپ دیے اور آپ لے جاؤ تو انہوں نے ہستے ہوئے ایک بڑی بات اچھی بات کہی پنڈے جی مجھے میرا مان سممان بھی تو دیکھنا ہے کل کو میں نے آپ کو تین ہزار پر دی دیے تین کنڈی کے حساب سے اور مارکٹ میں جا کے کسی نے پوچھا کی تم فلانے کے گھر میں کہے تھے پنڈے جی کیا دکشنہ لے کے آئے ہو اور میں نے کہہ دیا تین ہزار پر تو اس میں آپ کا کچھ نہیں جائے گا میری بیستی آپ کی تو فیس پوری مل گئی پر میری بیستی بہت ہو جائے گا میں نے کہا دیکھو یار یہ وقتی ایسا ہے وہ آج بھی میرے کلائنٹ ہے اور سال میں چار سے پانچ بار کنسلٹیشن لیتے ہی لیتے ہیں اور ہر سال وہ کروڑوں روپیوں میں ہمیشہ گروہ شو کرتے ہیں کروڑوں روپیوں میں شو کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارا کرنور کتنا بڑا کتنا بڑا تو یہ سوتر جب آپ پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہو جب آپ کو دھیرے دھیرے سمجھ میں آتے ہیں تو میں نے ایک روپیہ بتا دیا اس کا ملوی ایک روپیہ ہی نہیں دینا اپنی سامرت ہے کہ انسا آپ جو مرجی دو جو مرجی کوئی کھانے کا پینے کا کوئی دانپن کا کوئی طریقہ دو اس کو پریگنٹ مومن کو اس سے بہت اچھا رہے گا دوسرا اس کو کیا بتاؤں نتے جب کوئی بھی منتر جب دو سے پیارا منتر جب دو اگر منتر نہیں دینا ہے کوئی بھی تانترکت منتر نہیں دینا ہے سوم میں منتر دینا مردو منتر دینا ہے جو سوفٹ ہوتے ہیں جیسے ہری رام ہری رام ہری رام اچھا یہ اس سے جرور پوچھ لو کی بھائی بچہ کیسا چھے رام جیسا چھے کرسن جیسا چھے کرسن جیسا چنچل چاہیے نٹکڑ چاہیے رومانٹک چاہیے یا رام جیسا مریادہ پروشتم چاہیے جیسا چاہیے بھولے بنداری جیسا چاہیے نمش شوائے کا منتر دی دو جیسا اسے چاہیے اس کو بھولو پلاننگ بناو بچہ کیسا چاہیے نائنٹھ منت کی پلاننگ بناو بہتر بھوششے کی پلاننگ بناو بچے کو بنانا کیا چاہتے ہیں تم کیسا دیکھنا چاہتے ہیں کس روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں منن کرو اس کو بلکل آپ اس کی کاؤنسلنگ کرو اور انہیں کہو نت سیوہ گھر میں اگر بڑا بجرگ ہے تو بڑے بجرگ کی سپیشل سیوہ بان دو چاہے ان کو اپنے ہاتھ سے کب دودھ پلاؤ چاہے نہیں پلاؤ چاہے تو دیتے ہوئے ایک الگ کہانی کوئی نیا آئیٹم چاہے اپنے ہاتھ سے شربت دو کوئی میٹھی چیز دو دودھ میں مشری ڈال کر کے دو کچھ بھی ایسا آئیٹم کھانے پینے کچھ ہلوہ بنا کے دو کسی بڑے کی بجرگ کی سیوہ کریں اگر بڑا بجرگ گھر میں نہ ہو کسی اڑوز پڑوز کی کسی گریب آدمی کی ایک کی سیوہ ایک سمیہ کا بھوجن اگر ہو سکے تو وہ کر سکے تو بہت ہی بڑی اور کیا کرنا چاہیے نتی پرانایام کرنا چاہیے ہلکے والے پرانایام جو بریدنگ ایکسرسائز دیری دیری والی نیامیت روپ سے اچھے گرانتوں کا ادھیان اسے جرور کرنا چاہیے گرانتوں کا ادھیان کرے گے اور ایسے گرانت کا ادھیان کرو جو ان کو ایک پریڑنا دے ساتھک بھوجن کرے ساتھک بھوجن کرنا بہت جروری ہے انہیں بتائیں تلسہ کا پوزن بہت جروری ہے اپنے گھر میں تلسہ لگا لیں اور تلسہ کا پوزن جرور سے جرور کرے اپنے من کو خوش رکھیں اپنے من کو خوش رکھیں خوش رہنے کے لئے جو من کرے وہ چیزیں کر رہے ہیں پر یہ نہیں سارا دن ساتھ بھوج کا سیریل دیکھے خوش رکھنے کے لئے اور وہاں سے راز نیتی کون کر رہا ہے یہ چکر میں نہ پڑے اور جتنا بڑیا انٹرنیٹ سے دور رہے ہیں تو یہ سب سے بڑیا ہو پائے ہاں بتائی سوبہ گپتہ جی ہاں پر نام گروہ جی جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی سندھان یا کوئی بھی جیسے اگر اماوشک میں first six days میں اگر ہوتا ہے اور پورنیما میں six days جو starting کے six days ہوتے ہیں اس میں اگر ہوتا ہے تو وہ اتنا پربھاوشالی نہیں ہے اور اگر جیسے کی کل اکشت ریتیا ہے تو اگر ایسے میں ہو تو اس پر کیسا پربھاو آئے گا بچے پر اکشت ریتیا کا مہت تو جو ہے دان کا ہے اکشت ریتیا کا مہت دیکھیں ابھی کیا ہوگے انٹرنیٹ چلنے سے ہم ہر چیز کو جوڑ دیتے ہر چیز سے ہر چیز کو ہر چیز سے نہیں جوڑ اس کے مہت کو سمجھ اکشت ریتیا کیا ہے اس دن جو دان پننے اور سنان کیا جاتا اس کا پننے کبھی بھی سماپت نہیں ہوتا یہ مطلب ہے اکشت ریتیا اس دن دیو پوجن اتھی اس دن کا کیا گیا دیو پوجن اتھی اتتم رہتا ہے اس دن کی گئی تیرت یاترہ کا فل کئی گنا بڑھ جاتا ہے اکشت تیرتیا پر کیا گیا منتر جب کئی گنا فل دینے بھالا مان یہ ہے مطلب اس کا اب اس کو آپ کسی کے ساتھ جوڑ دو مہورت کے ساتھ جوڑ دو کسی اور جوڑ دو اکشت تیرتیا دان پننے کے لیے مال سونا چاندی پیسہ آگیا جب پیسہ نہیں تیجب کوئی نہیں کھرید تا تا جب تو کھرید لاتے دیکھ چمچ برطن برطن والوں کی بکری ہو جاتی تی پیسہ آگیا تو لوگ برطن والوں کو بھی مو نہیں دیکھ رہے سیدھا جویلر سوپ پانچ لاک دس لاک کار کرید بھاری برکم ہوتی ہے بکری کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے دی سیون فیمیل کا چارٹ ہی زیادہ ایمپورٹن نہیں 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 پہلے دوسری سمجھئے تی سیون کا کب فیمیل کا اپیوگ کریں فیمیل چارٹ فیمیل چارٹ کا جب اپیوگ کریں جب آپ کو کیول چارٹ جیادہ سٹرون جیادہ ڈومینیٹ ہوتا برش کا ڈی سیون چارٹ جیادہ ڈومینیٹ یہ سمجھ اس کا ہی جیادہ اپیوگ کریں ہاں برش آلی جی میوٹ پر ہے جی مجھ یہ پوچھ نا تھا کہ راہو کے دی سیون میں کیا ہو لے جیسے کہ اگر فرس بھو میں راہو ہوگا راہو کو بادھک کے روپ میں دیکھ راہو دیکھو یاد کرنے کا بڑا آسان طریقہ بتا راہو راہو کو ڈی سیون چارٹ میں نیچرل بادھک کے روپ میں دیکھ راہو جیسے راہو پنچم بھاو میں آگیا ڈی سیون کے اب آپ نے کیا بھولنا پہلی بات تو ہم نے کیا لکھ آیا تا کہ راہو پتر سنتان دینے واہ سنتان کی ڈی نی کر رہا سنتان پر وہ یہاں پر کر کیا رہا ہے کیونکہ سامنے والا کیوں آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے اس کو سنتان نہیں ہو رہی اور آپ نے دیکھا کہ راہو بیٹھا ہے پنچہ مہا میں تو آپ نے دیکھنا ہے بادھک کے روپ راہو یہاں پر بیٹھ کر کے بادھا پیدا کر رہا ہے اور راہو کی بادھا کا نیوارن ڈاکٹر کرتا ہے یہ ادھیانک نا ڈی سیون راہو کی بادھا کا نیوارن ڈاکٹر کرتا جہاں پر راہو جی مہاراج جس گھرے کو پکڑ کے بیٹھ جائیں کہنا یہ میٹر ڈاکٹر کا ہے میرا نہیں اگر پنچم کے سہیستر نام کا پاڑ دے دو سندان گپال منتر جاپ دے دو کوئی بھی آپ جو آپ نے پوچھا راہو کو کیسے دیکھ راہو کو بادھا کار بادھا پیدا کر گرو کے ساتھ بیٹھ گیا گرو کو بادھا بنائے گا گرو کی بادھا کیا ہے بچوں کو پروسپر نہیں ہونے دے گا بچوں میں ڈاؤٹ پیدا کرے گا جو بچے کرنا چاہ رہے ہیں مون میں بادھا پوچھا گا بچہ کہ رہا ہے میرے کو بنا بادھا پوچھا دے گا بچہ کہ رہا میرے کو ڈاکٹر بن بادھا پوچھا دے گا بچہ رہا بچہ رہا بچہ نہیں ہوگا ایسی کر جس بھاو میں بیٹھے گا اس بھاو میں بادھا دے گا اور شنی کو شنی نہیں بادھا دے گا سر بھاو اور شنی گرو چندر ما کے ساتھ ہوگا خود کے راشے میں ہوگا کیندر میں یا ٹرکوڑ میں ہوگا دیکھیں سیزیریان کے لیے راہو سب سے زیادہ جمعیوار گرے مانگل گرے سب سے زیادہ جمعیوار گرے یعنی کیا کا بادھا بادھا یعنی بادھا دے رہا 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 نیچورل پروسس میں اوبسٹیکلز کر رہا ہے دوسری چیز کیتو سرجری کرائے بغیر مانتا نہیں پر کیتو کی سرجری کرانا ڈی سیون کے حساب سے بہت ہی گھڑ بڑ ہے کیونکہ وہ سرجری کرنی مجبور ہی ہو جاتی کہ سیریس ہوگی کنڈیشن سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر کہتا ہے تو سرجری کرنی ہی پڑے گی کہ تُو سرجری کرا دے گا کہ تُو کو آپ سرجری مین کے روپ میں دیکھ ڈاکٹر کو آپ جہاں سرجری کرا دے گا پر وہ سرجری ہوگی گلس سیچویشن میں جو نورمل حالات میں جو اکثر پیسہ بنانے کے لئے جو سرجری کی جاتی ہے وہ رہو کی سرجری ہوگی دیا ڈاکٹر پیسہ بنانے کے لئے کی گئی سرجری رہو کی سرجری اور unwanted situation ملعب گڑھ بڑھ situation کے دوران جو سرجری ہوتی ہے وہ کی تُو سرجری منگل ڈیمیج کرنے میں سکش ڈیمیج کر دے گڑ بڑ بمہ گڑ بڑ منگل کو لوگ کئی بار بہت کم آک لیتے ہیں منگل مہا ڈیمیز ڈیمیز یہ سمجھ لو اور اس لئے جو مہلائیں پریگنینسی کے دوران گصہ کھا جاتی ہیں وہ منگل کا ہی پرتی روپ ہیں وہ منگل کو ہی انڈیکیٹ کر رہی ہیں انہیں یہ نہیں بتا وہ اپنے بچے کا بھشے بگاڑ رہی ہیں کیونکہ بچے کے اندر منگل کا پرفہ ہو جا رہا ہے منگل تو اچھا بھی ہوتا ہے منگل برا بھی ہوتا ہے پر کرود سے جو اتپن منگل ہے جان نگ ہوتا ہے جو منگل کی انرجی کر ہوتی ہے وہ positive انرجی کر ہوتی ہے اس لئے بھول کے بھی کسی مہیلہ کو ہر مہیلہ کو یہ سمجھاؤ کہ پریگننٹ ہو تو گھر کا کام سار رکھ کام والے کی چھٹی کر دو پریگننٹ ہو ہم نے دیکھ لوگ کام کام والیاں رکھ لیتے ہیں ارے کام والی اسی سمجھ نہیں رکھ نہیں بس تم نے اسی سمجھ رکھ لی اس سے بیٹر ہے اپنی کسی بڑے بجرگ کو بلالو اور گھر کا کام خود کرو سار بیسٹ ایکس سائز کہیں کسی کو پیسہ دینے کی جو پیسہ تم نے کسی اور کو دینا نا اس سے بیٹر کسی گریب کو دان پون میں جانے کو بڑا فائدہ ہوگا پول ڈا ڈاکٹر ڈاکٹر کو پول ٹھیک ہے ہاں ارمی مہیشوری جی ارمی ہمارے دو جنے تھے ایک نے اور کیا تھا ارمی جی آپ ہی نے ڈبل سے ارمی جی اچھا ٹھیک اوکے گوڈ نمش سر نمش ارمی جی جی سر میرا یہی راہو کی حوالے سے تھا تو آپ نے کہ یہ تو جو آپ نے ہوس کا بتا ہے اگر ہم دیکھیں تو اگر وہ راہو کی تو جو ہیں 6 8 12 میں جاتے ہیں ہم جنرل ہن کو کسی پلینٹ کے ساتھ جب کنڈ کریں گے تو اس میں ان کے ریلیشن دیکھیں گے مگر میرا جنرل کوششن ہے کہ ان کو کیسے دیکھیں گے 6 8 12 میں رہو کیٹو جاتا ہے دوسرا یہ کہ راشی پریورتن ہم ایکس چینج جو ہوتا ہے تی سی میں وہ دیکھیں گے بلکل دیکھیں گے راشی پریورتن بھی دیکھنا ہے کوئی راجی بن رہا ہے تو وہ بھی دیکھنا ہے کوئی لکشمی یوگ بن رہا ہے تو وہ ہوگا چاہیے کنفیوزن میں مت آنا اگر وہاں پہ لکشمی یوگ بن رہا تو یہ میرے بن رہا ہے لکشمی یوگ بن رہا ہے یہ اس بات کی گرنٹی ہے کہ آپ کی اولاد جو رہے گی اس کو لکشمی کا عشیربات پورا رہے گا اسی پرکار سے کوئی راجیوگ اگر بی سیون چارٹ میں بن رہا ہے تو یہ دکھاتا ہے کہ آپ کی اولاد بڑی پاورفل ہونے والی ہے اس کو کوئی آثورٹی والی جو ملے گی لائف میں یا وہ ایسا کام کرے گا جس میں رتبہ بہت بڑا بنے گا اس کو نیم فیم ملے گا پر جب راہو کی بات کرتے کہ راہو چھٹے میں ہو تو یہاں وہ سوطر نہیں لگے گا راہو چھٹے میں ہوگا تو بہت اچھا ہوگا یا راہو آٹھوے میں ہوگا تو بہت اچھا ہوگا میرا یہاں ماننا ہے راہو چھٹے آٹھوے باروے میں کوئی اچھا ریزلٹ نہیں دکھاتا بلکہ ارشت استثیتیوں کو بڑھانے کا کارے کرتا ہے خاص کر کے چھٹے بھاو کے لار اب جس بھی گرہ کے ساتھ بیٹھیں گے اور چھٹے بھاو میں راہو جی مہاراج بیٹھے گا تو جس کے ساتھ وہ بیٹھے گے وہاں تک اپنا ڈنٹ مار سکتا ہے وہاں تک وہ پریشانی پیدا کر سکتا ہے راہو سیپریٹیو پلینٹ ہے بچوں سے الگ کروانے والا گرہ مانا جاتا ہے بچوں سے الگ تلق کرنے کا گرہ مانا جاتا ہے تو اس کو کوئی بہت اچھے نجری سے نہیں دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے ان کے راہو کے ہم اسپیکٹ لیں گے جیسے سی نائن ہے اس میں اتنا گشنے کی بہت جڑھ نہیں ہے کیونکہ راہو کے اسپیکٹ میں میں نے دیکھا ہے کوئی بہت بڑا چینج آتا نہیں ہے خاص کر دی سی باقی گرہ کی درشتیاں آپ لے سکتے فائدہ ہوتا ہے آ آنکوش کیونکہ اگر ہم درشتی لیں گے بھی نا تو ان کی درشتی سرپ بادا کر 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 آنکوش سی 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 نیگیٹیو رہے گا ہاں وہ نیگیٹیو رہے گا سی 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 پوزی سی سی جو آئے جو جو پیٹر جو جو پیٹر آ بنام 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 سی 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 جو ختم ہو گیا اس کو ختم ریمیڈی بغیرہ رہتا ہے ریمیڈی سی دیکھا جائے تو پر میں نے دیکھا کی دی سی چارٹ کے اوپر کم جو ہے اس کے اوپر بولا گیا اس کو زیادہ بہت کھول کر کے بولا نہیں گیا اور اس کے پیچھے ریجن یہ ہے کہ سنتان کو لے کر کے کوئی بہت زیادہ کوششن ساتھ کمی ہے تو اس کے جو زیادہ اس کے پڑھتا نہیں میرے ساپ سے ریمیڈی ہونا چیز اگر کنڈلی کے سیکنڈ ہاؤس کیونکہ سیکنڈ ہاؤس یہاں پر اگر کوئی بھی پاپ گرہ بیٹھے تو اس کا دان جلو جو گرہ پاپ کھو کر کے سیکنڈ ہاؤس میں بیٹھے اس کا دان کرنا چھو کر دو لانگ ٹرم لانگ ٹرم مانگل بیٹھا ہے اور مانگل آپ کی کنڈی کا ڈیمیز 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 کرتا ہے تو وہ آپ کو نیم بناو گی ہر مانگل وار ہم میٹھا بات گی بات گی تو لمبے سمیہ تک تو یہ دوش ہٹ جاتا آنگ دوش آچھ یہ کئی بار دوش کیسے لگتا ہے بچے کے بچہ تو ہو گیا اب اس کے آگے صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوئی پہلی چیز کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہوں کہ ہم آگے بچہ ہی پیدا نہیں کریں تو ونشوردی کے اوپر بریک لگ گیا ہم کھ ہی لگ گیا نام ریک تو یہ بھی ونشوردی کے اوپسٹیکلز کی روپ میں دیکھا جاتا ہے ہاں ہاں یہ تو خیر سہستر میں لکھی ہوئی چیز ہنکوش دیکھو اس کے بارے میں تو میں تو یقین کرتا ہوں کہ یہ ایسا ہوتا ہوگا اب اتنی عمر بھی نہیں کہ میں دو تین پیڑیاں کسی دیکھ لی پر میں ایسا سر اگر سیٹرن ہو تو پھر تو اور بھی زیادہ ہو جائے گا گھڑ بھر تو ہو جاتی ہے دور لے جاتا بچوں کو اپنے سے دور لے جاتا سنسکاروں سے دور سنسکاروں کا بھی ہے یہ سنسکاروں کا بھی ہوتا ہے سنسکاروں سے دور لے جاتا ہے پریوار سے دور اور کسی کا کوئی پریشن نہیں ہے اب ایک چیز سمجھاتا ہوں جو ابھی تک آپ نے نہیں پوچھی اگر آپ نے بچوں کے بیوہا کے بارے میں سمجھ نہ ہو تو آپ یہ دیکھو کہ کون سے بچے کے بیوہا کے بارے میں جان نا چاہ رہے تو ڈی سیون چاہ ڈی پہلا بچہ آئے تو پہلا بچہ کان سے آیا پنچم سے آیا اس پنچم بھاو کو پنچم کو لگن بنا دی اور اس سے دیکھو کہ شکر کہاں بیٹھا ہے پھر جو کنڈی آئے گی وہ اس کی مہریج کی کنڈی نکل کے آج اس کے سیون تھا اس کی سٹڈی کر ہے ڈی اگ جامپل کسی کا ڈی سی ون چاڑ می شراشت کا ہے پنچم بھاو کا سوامی ہوئے سورے اور سورے ماللو بیٹھ گئے کہاں گیاروے بھاو تو آپ نے کیا کر نا گیاروے بھاو کی کنڈی بنا تو پھر سبتم بھاو کا سوامی کون ہو جائے گا سورے ہو جائے گا تو اسی حساب سے اس کو دیکھنا شروع کر دو کہ سب تمیش کہاں بیٹھا ہے شکر کہاں بیٹھا ہے ان اگرہ کہاں پر بیٹھے ہیں اسی سے ویوہا کے بارے میں ایک آئیڈیا ہو جائے گا بچے کے ویوہا میں بادہ ہے کہ نہیں ہے کہ پریشانی ہے ڈیلے کرے گا کہ نہیں کرے گا یہ سلطان کے بیوہ کے بارے میں پتہ لگاتا ہے باقی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ڈیشیوز کے بارے میں تو میں پچھلے چارٹ میں ہی ہم لوگ کہہ چکے تھے کہ جو چھٹا بھاؤ عرشت کا ہے ساتوہ بھی عرشت کا ہے آٹوہ بھاؤ شادی والی بات کو ضرور پریکٹس کیجئے کیونکہ آگلے بار ہم جو ہے اگلا چارٹ ڈسکس کریں گے لینہ جی بولی لینہ جی سر میں یہ پوش رہی تھی جس کئی لیڈیز کی بہت سارے مس بات کتنے ان بیتوین مس سارے جی رہے تو اس میں بڑا کنفیوز جائے کن سارے چاکان سے دیکھے نہیں پھر تو بابل ہی پھر ہم کیا دیکھیں گے اسے ہی پتہ چل رہا کیونکہ کتنے مس سارے جی نیو نو تو پھر تو ہم نہیں دیکھ سکتے ایڈیا لگا نہیں سکتے نہیں ایسے کو ڈیل بھی مت کرو زیادہ دیکھو کیونکہ پھر آپ کسی ٹینچن میں آج جی ٹھیک ہے چل آگ سارے 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 بات ایک بات آگ بانج جی ایسا کرنا ہے جو ڈی سی ون چاٹ ک پنچم بھاو کا جو سوامی گرہ ہے وہ گرہ جس بھی بھاو میں بیٹھا ہو اس بھاو کو لگن بنا دو ٹھیک ہے اور لگن بنا کر کے جو نئی کنڈلی تیار ہوگی باقی سب گرہ وہ ہی پہ ہونے چیز وہ اس کو اننسار دیکھو ہمارے بچے کی شادی میں کہا رکاو ٹا رہی اس سے پتا چلے گا اگر دوسرا بچے کی شادی ہے سیون تھا ہوس کے لوڑ کو پکڑ لو تیسرے بچے کی شادی دیکھ نہیں ہے تو نائن تھا ہوس کے لوڑ کو پکڑ لو پر یہ سب ڈی سیون میں کر ہوس ٹھ ہوس ساگر صاحب گرو جی یہ جو جیسے ڈی سیون چارٹ میں لگنے لگن کا سوامی چھٹے چلا گیا اور اس کے تو مان لوں لیکن اس کا کارک رہ جو ہے گرو ہے جسے لگن میں بیٹھا ہوا ہے گرو سمجھ بات کو گرو اس بات کو شور کرتا ہے کہ بھائی چانس ہیں سلطان ہوگی ہوگی کسی کے دواو سے کسی کے کہنے پر ہو کچھ بھی سلطان ہو دوسرے بھاو میں جو آپ نے بتایا مل آگر کسی طرح ایک سات مل جائیں تو وقت کر لیتا ہے کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہے اگر یہ بڑے مل جائیں آپس میں تو بچے کے خود کے بھی اولاد ہوتی ہے تو بھی اڈپ کر لیتا ہمارے ہمارے پڑوس میں ایک جن کے اپنا لڑکا ہے پر ان کی کنڈی میں یہ ہوگا میں نکال کے بیجوں گا آپ لوگوں کو آپ ہی حیران ہوں گے اور انہوں نے اپنا ماں باپ کے پنچمیش اور نومیش پنچم بھاو یا نمم بھاو سنتان کا چندر منگل کا ریلیشن بننا چاہیے دی سیون میں بھی بن جاتا ہے تو بھی مال گیا جاتا ہے ڈی سیون سے سوٹ آؤٹ نہیں ہوگا میٹ اس لئے میں بار بار ڈین آئے کر رہا ہوں چل کو میش لگن ہو تو کوئی دکت ہی نہیں ہے تو اچھی بات ہو گئی چل کو میش لگن میں تو اس کا خود کا ہی گھر ہے لگنے جو ہے وہ ہی ہے نہیں کرک لگن میں ہے کرک لگن میں مان لو کرک لگن میں اچھا تھوڑی ہے خراب کچھ نہیں کرتا خراب کہنے پر جھڑا ہو جاتا ہے خراب نہیں کرتا آشتم بھاؤ پھیئر کا ہوتا ہے ہے نا اچھاrires چی کریں جمانگ میں بھائے پیدا کر دیتا ہے کیاڑتا ہے جبراٹ ہوگی جسے ڈرے گا وہ ہے گھرا نہ الگ چیز ہوتی ہے بھائے الگ چیز ہوتی ہے جبراٹ الگ چیز براٹ تو ہے جن کا منگل کمجور ہوتا ہے وہ گھرا جاتے ہیں اچہ ایک där بھائے وہ تاہاہ فیوچر کا بھائے مرتع کا بھائے یار فیوچر میں کیا ہوگا دیا تو کیا ہوگا دھوکے کا بھائی مجھے کسی نے دھوکہ دے دیا تو کیا ہوگا جیسے ہمارے اندرہ گاندی جی کی کنڈی میں کرک لگن میں اسٹم بھاو کا سوامی شنی لگن پہ بیٹھا شنی لگن میں بیٹھتا ہے تو دیکھ لو اب ساگر صاحب نیتاؤں سے بچ کے رہا کرو اگر اسٹمیش اگر اسٹمیش اگر اسٹمیش اگر اسٹمیش اگر لگن پہ بیٹھ گیا شنی لگن میں بیٹھا سنی ہے جیسے ہی اگر کسی کی کنڈی میں تو اس کو کیا پہلے تو اس کو پارٹی جوائن کراؤ پہلے تو یہ ہی ہوگا اور کانگریس پارٹی جوائن کراؤ دیکھو ساگر صاحب اپائے ایک ایسے نہیں سمجھ میں آتے وہ مارکیش بھی ہے کرک لگن میں وہ مارکیش بھی ہو جاتا ہے کیا ریزلٹ دکھا رہا کیا نہیں نومانش میں کیا ایفیکٹ دکھا رہا کل کو نومانش میں پتہ چلا ہم نے نومانش میں تھوڑی چکتیا اندرہ گاندی کا کون سا تھا وہی بات ہے دیکھو اسی لیے کئی بار کہتے ہیں ماں باپ انپڑ ہے بچہ آئی ایس آفیسر ہو گیا ہو جاتا ہے آئی ایس آفیسر ہو جاتا ہے آئی پی ایس ہو جاتا ہے بڑا آدھیکاری ہو جاتا ہے بچہ ڈی سیون چارٹ سو چیک کر لو موسیقی